آج بوز دلی کا عالم یہ ہے کہ بوز دل نہ خود نکلتے ہیں حضور کی عزت کے لیے نہ حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ حضور کی عزت کے لیے نکلتے ہیں اسلام کی سربولندی کے لیے نکلتے ہیں پھر ان پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں کہتے ہیں جی تیف کے بزار میں پتھر پڑے حضور نے بدعا نہیں کی تمہیں تیف کا بزار ہی صرف نظر آتا ہے کیا اسلام میں صرف تیف کا بزار ہی رہ گیا ہے پوری تبلیغ کے لیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو پوری حیاتِ طیبہ ہے سیرت کی ان پہلوں کو کون دیکھے گا بدر بھی تو دیکھنا ذرا اگر تو بوز دل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اسلام کی ترجمانی کرے اور اسلام پر نکتہ چینی کرے اور حضور کی عزت اور ناموس پر جو پیرہ دینے والے ہیں ان پر نکتہ چینی کرے اگر تو بوز دل ہے تو تجھے تیرا حجرہ مبارک تجھے تیری بوز دلی مبارک یہ تو پتہ چل جائے گا جب قیامت کے دن حضور کے سامنے جائیں گے اس دن سمجھ آ جائے گی تجھے کہ حضور کی عزت پر پیرے دینے والے کون تھے اور حضور کی ناموس سے غداریاں کرنے والے کون تھے